مولانا فضل الرحمن نے کل شرط رکھی کہ عمران خان سے ملاقات کروائیں کچھ شکوں سے متعلق ان سے جو ہے مشورہ کریں گے ان کی منظوری اس پر ضروری ہے اور آج خبریں ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے گی اب عوام نظر رکھے کیونکہ آج عمران خان سے بڑی غداری ہو سکتی ہے اور پھر پورے پاکستان کو اس غداری کا نقصان اٹھانا پڑے گا دیکھیں مولانا فضل الرحمن اس وقت چاہ رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کیا جائے دن گزارے جائیں مائنڈ انہوں نے بنا لیا ہے اپنا کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے لیکن وہ صرف اب وقت گزار رہی ہیں لیکن پی ٹی آئی سے بڑی غداری ہونے کا خدشہ ہے یہاں پر یوسف سعید نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اڈیالا جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے جانے والے طریق انصاف کے وفت میں عمران خان کی بہن علیمہ خان کو شامل کیا جائے ورنہ ہمیں اپنے غداروں پر کوئی بھروسہ نہیں یہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں سب لوگ اس پر آواز اٹھائیں بریسٹر گوھر کمپرومائزڈ لسٹ میں صفحے اول پر ہیں تو یہاں پر عوام جو ہے وہ اس لیے ہی ایسا کچھ کہہ رہی ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے قید تنہائی میں عمران خان کو رکھا گیا احتجاج جو ہیں وہ موخر کیے گئے اس وجہ سے جو ہے عوام اب اس لیڈرشپ پر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کر رہی اور نہ ہی اب علیمین گنڈاپور پر عوام بھروسہ کرنے کو تیار ہے جبکہ انڈری کو روبن نامی صارف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آئینی مساودہ عمران خان کے پاس منظوری کے لیے جائے گا باہر آ کر تم کہو گے عمران خان نے منظوری دے دی ہے ہم مان جائیں گے کیا عمران خان کی بہنیں ملاقات کریں گی یا عمران خان کا ویڈیو پیغام آئے گا تو خطشہ دوستو یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملاقات ہونا اور کہا جائے کہ ملاقات ہو گئی ہے عمران خان نے پی ٹی آئی کو حکم دے دیا ہے کہ آپ اس آئینی ترمیم میں ووٹ ڈال دیں اور پی ٹی آئی ووٹ دے دیں اس میں ووٹ کاسٹ کر دیں لیکن اصل میں پتا چلے کہ ایسا کچھ عمران خان نے کہا ہی نہیں تھا اور یہ ترمیم پاس کروا دی جائے ایسے اگر دوستو یہ ترمیم پاس ہوتی ہے تو ان کے پاس ایک آئینی جواز بھی ہوگا کہ دیکھیں جی ہم نے تو دو تہا اکثریت حاصل کی ہے پی ٹی آئی نے خود اس میں ووٹ کاسٹ کیا ہے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کو بھی نہیں چھیڑا ہم نے اور پھر اس ترمیم کے خلاف دوستو یہ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر دوستو اس ترمیم کے خلاف کھڑا ہونا جو ہے وہ اور زیادہ مشکل بن جائے گا کیونکہ اس کو ایک آئینی تحافظ مل جائے گا اس کے علاوہ اگر یہ جوڑ توڑ کر کے کچھ کرتے ہیں ڈرا دھمکا کر ووٹ ڈالتے ہیں یا پھر ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں اور بند کمروں میں فیصلے کر لیے جاتے ہیں تو پھر تو ان کو بھی معلوم ہے کہ عوام کھڑی ہوگی وکیلوں کی تحریک شروع ہوگی اور پھر جو ہے اسے ہمیں واپس لینا ہوگا لیکن یہاں پر یہ جو گیم ڈالنے جا رہے ہیں اگر یہ گیم ان کی کامیاب ہو گئی تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ اس تنمیم کو واپس لیا جائے